ہماری پہلی بریک فرسٹ ہیلڈی بریک فرسٹ ریسپی جس کا نام ہے بیسن کا چیلا بیسن کے چیلے بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریئنٹ جو میں نے لیا ہے وہ ہے ہمارا پچاس گرام بیسن جسے ہم گرام فلور بھی بولتے ہیں پہلے میں اس کا میزرمنٹ کر لیتا ہوں کہ پچاس گرام ہی ہو اس کا ریزن ہے کہ جب میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس کا نوٹریئنٹ بتاؤں گا اگر آپ بھی آپ کا گول ویڈ لاؤس کرنا ہے تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا آپ کی ویڈ لاؤس جرنی میں یا فیٹ لاؤس جرنی میں ہمارا پہلا انگریئنٹ ہے ہمارا گرام فلور بیسن ایک باؤل میں آپ پچاس گرام بیسن کو ڈال لیں اس کے لئے میں نے بیسکلی تین ویڈیٹیبلز لے ہیں کیپسکم شملا مرچ اب آپ شملا مرچ کو اس میں باؤل میں ایڈ کر لیں اور ہمارا دوسرا انگریئنٹ ہے ہماری دوسری ویڈیٹیبل ہے اونین اونین کو بھی آپ اس باؤل میں ڈال لیں اور ہماری تیسری ویڈیٹیبل اور فیوٹ ہے ہمارا ٹمیٹو اس کو بھی باؤل میں ایڈ کر لیں آپ اس میں کورینڈر لیپس بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں کڑی پتہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم سپائسیز پہ آتے ہیں پہلا میں نے اس میں سالٹ میں راک سالٹ یوز کر رہا ہے آپ کا جیسا ٹیسٹ ہے آپ ٹیسٹ کے اقارڈنگ اس میں راک سالٹ اپنا یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ انگریڈین سیکنڈ سپائسیز ریڈ چیلی لال مچ ڈال دیں تھرڈی بانیز بلاک پیپر تھوڑی تھوڑی پینچ آف بلاک پیپر اور ریڈ چیلی یوکن ایڈ تھرڈ وانیز آور کیرم سیڈ فرنس جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہیں لیگیومنز لائک کیڈنی بینز اور بلاک چکپیز سے کچھ ایسا کچھ رہتا ہے پرابلم رہتی ہیں جب وہ یہ سب کھاتے ہیں فرنس جگر اگر آپ اس میں کیرم سیڈز یا اجوائن ایڈ کر دیں گے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہو گئی جو میرا لازٹ پیسیز تھا that is ترمریک میں نے آپ پینچ آف ترمریک بھی اس میں ایڈ کر آیا ہے اب آپ اس مکسچر کو فرنس اچھی طرح مکس کر لیں فرنس اب آپ اس میں وارم ووٹر یا لیوک ورم ووٹر کو ایڈ کر سکتے ہیں فرنس لیوک ورم ووٹر گنگونا پانی میں نے اس لیے لیا ہے کی جو اگر ہم چاہتے ہیں کی ہمارا بیسن کا چیلا بہت سوفٹ یا نرم بنے تو پلیز آپ اس میں گنگونا پانی ہی ایڈ کریں فرنس ووٹر کتنا ایڈ کرنا ہے یہ آپ کو میٹیریل کی کنسسٹینسی یا تھکنیس پر ڈپینڈ کرے گا آپ کو ایک سیمی سولیڈ سا میٹیریل چاہیے جسے ہم آرام سے ہمارے طوے کی اوپر سپریڈ کر پائیں تھوڑا سا پانی فرنس اس میں اور ایڈ کر دیں جس سے ہمارا میٹیریل تھوڑا سیمی سولیڈ ٹائپ بن جائے گا سو بس یہ ہمارا میٹیریل فرنس آلموسٹ تیار ہے اور ہم ریڈی ہیں ہمارے بیسن کے چیلے بنانے کے لیے ہمارے طوے کو آلریڈی میں اچھی طرح گرم کر چکا ہوں اور میں نے اس پہ اپنا مسترڈ آئل اچھی طرح سپریڈ کر دیا ہے کہ ہمارا جو بیسن کا چیلہ ہے وہ طوے کے ساتھ بلکل بھی چپکے نہ آپ اس میٹیریل کو طوے پہ آرام سے ڈالیں اور ہلکا ہلکا اسے اوپر سے پریس کر دیں کہ اس کی تھوڑی سی شیپ بن جائے آپ اپنی فلیم کو آپ اپنے گیس کو تھوڑا ہائی فلیم پہ بھی رکھ سکتے ہیں گیس کی فلیم کو میں نے بڑھا دیا ہے فرنس تو آپ بھی اپنی گیس کی فلیم کو بڑھا دیں تو فرنس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے گولڈن کلر آنے لگیا ہے اس کے کورنر پہ جیسے آپ اس کو ٹرن کریں گے اس سے پہلے پلیز آپ اس کے سراؤنڈن پہ تھوڑا تھوڑا مستر ڈویل ڈال دیں جو آپ کا بیشن کا چیلہ ہے وہ چپ کے نا طوے کے ساتھ بلکل بھی اب آپ اپنا جو بھی پلٹا ہے پلٹے سے آپ دھیرے 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 سکتے ہیں آرام 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 س بگنر کے ساتھ تھوڑی پرابلم بھی رہ سکتی ہے کہ یہ ٹوڑ جاتا ہے میرے ساتھ بھی تھی پر تھوڑی پریکٹس کے ساتھ دھیرے دھیرے پریکٹس you know that پریکٹس means a man perfect سو اب میرا بھی بیشن کا چیلہ ٹورتا نہیں ہے by God grace سو آپ اچھی طرح آئے اسے گھوما لے اور اسے ٹرن کر دیں پریکٹس جو اس میں ہم نے کیپسکم ایڈ کری ہے تو اس سے بہت ہی آپ کو ڈیلیشیس ٹیسٹ ملے گا آپ آپ کو پیزا کا ٹیسٹ ملے گا اس بیسن کے چیلے میں اور اور اسے ٹرن کر دیں ایک بار ہی بن جائے گا تو یہ نہیں ٹوٹے گا اچھی طرح آپ اسے سیکھ لیں کہ 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 کچھ نہ رہ جائے آپ تھوڑا تھوڑا پیس بھی کر سکتے ہیں اپنے بلٹے کے ساتھ اس اور پھر آپ دوبارہ اسے اچھی طرح کر سیکھ لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار اسے کرسپی کر سکتے ہیں پر یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے تیار ہے اب یہ ہمارا بیسن کا چیلا کھانے کے لیے لیے پیس اگر ہو سکے تو آپ کر دہی کا ہی یوز کریں کیا ہے کی جو ہمارا بیسن کا چیلا ہے وہ ویج ان کمپلیٹ سورس آف پروٹین ہے اگر آپ اس کو کر کے ساتھ کر دیں گے تو کر بیس کلیٹ ہز آل دا ٹوانٹی امینو ایس 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 میں پورے کے پورے ہوتے ہیں اگر آپ دونوں کو ملا کے کھائیں گے تو آپ کا پروٹین کنٹنٹ کارپز کنٹنٹ اور فائیبر کنٹنٹ بہت ہی اچھا ہیلڈی فوڈ تیار ہو جائے گا اس کو کھانے کے لیے میں نے 200 گرام کرڈ لی ہے دہیں لی ہے اور اس میں اپنی چٹنی بھی بنائی ہے اگر آپ چاہیں گے ہری چٹنی کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو نیکس ویڈیو میں جب بھی آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گا